سبسکرائب ناو اگر آپ کو پاس ٹوٹیا بریٹ نہیں ہے تو آپ گندم کی روٹی بھی لے سکتے ہیں اور آج کی ریسپی بہت زبردست ہونے والی ہے سکول لینچ کی لحاظ سے چھوٹے بڑے بہت پسند کریں گے آپ نے اسے فل دیکھنا ہے اور آج کی ریسپی ہے پیزا ریپ بہت مزیدار بنے گی بلکل پیزے کی طرح آپ کو فلیور آئے گا اور بہت مزید کا آپ اسے پیزا پراتھا بھی کہہ سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ٹوٹیا بریٹ لے لی ہے جو کہ میں نے خود بنائی ہے گھر میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ریسپی ضرور دوں گی اور سب سے پہلے ہاں پہ میں نے اس کو کٹر سے آپ نائف سے کسی بھی سیزر سے بھی آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں آپ نے ایک سائیڈ سے اس کو کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا اس طریقے سے ریپ بنانا ہے یعنی اسے آپ نے فول کر کے پراتھے کی شکل میں لیانا ہے تو دونٹ آٹیر بریٹ کو میں نے اسے طریقے سے کٹ کر لیا ہے تو اب ہم اس کا مکسچر ریڈی کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو بنانا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر بیورز میں نے لے لیا ہے پیزا ساوچ پیزا ساوچ میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اور ساتھ ساتھ برش کے ساتھ میں اس کو مکس کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پیزا ساوچ نہیں ہے تو آپ یہاں پر کیچپ یوز کر سکتے ہیں اگر ٹوٹیا بریٹ بھی نہیں ہے تو آپ گندم کی روٹی بھی استعمال کر کے یہ لینچ باکس بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں جو بہت مزیدار بنتا ہے تو اچھے طریقے سے برش کے ساتھ میں اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ کناروں پہ بھی اچھے ذریقے سے ساوچ لگ جائے تو یہاں پہ میں نے کچھ ویجی ٹیبلز لے لی ہیں اور چکن لیا ہے چکن کو میں نے بلکل حلدی بوائل کر لیا تھا اور حلدی نمک اور خوش دھنیا ڈال کے تو میں نے بلکل اس کو حلکا سا بوائل کر لیا تھا تو بوائل ہنے کے بعد آپ کسی بھی فلیور میں چکن لے سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس کوئی بھی چکن بنا ہوا گھر پڑا ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے ان کی چھوٹی 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 کٹنگ کر لینی ہے اور اس کو ایک سائٹ پر رہ دینا ہے آپ نے اسی طریقے سے ان کو بلکل اسی طریقے سے آپ نے یہ ریڈی کرنی ہے جس طرح ریسپی میں بنا رہی ہوں آپ نے اس کو فل فالو کرنا ہے اور ایک سائٹ پر ہم نے یہ ویجی ٹیبلز رکھ دی ہیں اگر آپ کو کوئی اور ویجی ٹیبلز پسانے ہیں تو آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں تھوڑی چلی فلیکس ہم یہاں پر لگا دیں گے اگر آپ کے پاس اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ اس کی پسپٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس اولیوز ہیں اور یہاں پر میرے پاس ترکے کریں accept formed اگر آپ کی پاس ضرور سے کھٹی کرے گا آپ کہاں جایہوں مثال کر سکتے ہیں فلنگ دیکھیں گے نیست Wayne ons جاتی ہے اپنے اس طریقے سے اس کی تری سائیڈ میں فولڈ کر دینا ہے تو یہ بہت مزدار سی ریپنگ اس کی پیزا ریپ ریڈی ہو چکا ہے ایک تو اب ہم دوسرے طریقے دوسرا بھی اسی طریقے سے ریڈی کر لیں گے پہلے سوس لے گائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہم اس کی ساری چیزوں کی فلنگ کرنے کے بعد اسی طریقے سے ہم دونوں ریڈی کر لیں گے تو آپ یہ بچوں کو لینچ باکس بنا کے دیں انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ پسند آئے گا چھوٹوں کو بھی اور بڑوں کو بھی تو یہاں پہ دونوں ریڈی ہو چکے ہیں اور اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ایک پین اور پین کو سب سے پہلے ہم گریز کر لیں گے آئل کے ساتھ بہت زیادہ آئل نہیں ڈال دیں آپ نے بلکل بس ہلکا سا گریز کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر تقریباً ون ٹیبل سپون آپ ڈال سکتے ہیں آئل کی اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے پیزا ریپ ایک لے لیا ہے اور اس کو بہت جلدی بان جائے گا میڈیم فلیم آپ نے رکھنی ہے اور اس کو تھوڑا سا آئل برش کر دیجئے گا جب ہم ایک سائٹ سے اس کو دوسری سائٹ سے پلٹیں گے تو یہ براؤن کلر بہت پیارا آ جائے گا تقریباً دو منٹ بعد ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور دیکھئے بہت ہی پیارا خوبصورت کلر آیا ہے اس کا اور اسی طریقے سے آپ نے براؤن کلر دوسری سائٹ سے بھی لانا ہے دونوں پیزا ریپ کو اپنی اسی طریقے سے ریڈی کرنا ہے اور یہ چار منٹ لگے اور ہمارا پیزا ریپ ریڈی ہو چکا ہے ہلکا سائل برش اور کیا ہے میں نے تاکہ اچھا سا براؤن کلر آ جائے تو یہ ریڈی ہو چکا ہے پیزا ریپ کی آج کی ہماری ریسپی کمٹیٹ ہو چکی ہے تو ویورز یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں یہ بہت مزدار اور کرسپی بنتا ہے بہت کرسپی بنتا ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اپنا مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے یہ دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے ہوتنا ہی کھانے میں مزدار ہے تو اس کی کٹنگ آپ اس طریقے سے کر لیں اور ایک پیزا ریپ کے آپ دو پیسز کر لیں اور آپ لنچ باکس میں دیں بہت اچھا لگے گا اور لائک ضرور کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ